موسیقی اسلام علیکم ناظرین عطیق احمد خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لائرز آف پاکستان اوفیشل پیس ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ جتنی بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ بروقت ملیں تو ہمارے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں آج جو ہم ٹوپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک بہت جنرل ایشو ہے اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین اور سب سے زیادہ جو خواتین ہیں جن کی خصوصی طور پر شادیوں میں ان کی شادی کی وجہ میں شادی نہ ہونے کی وجہ کافی بنتا ہے اس کے علاوہ ان کو نوکریاں ملنے میں کافی تاخید جس وجہ سے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کے نام اور تاریخ پیدائش میں کس طرح تبدیلی کی جائے تو آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کریں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنا نام یا تاریخ پیدائش اپنے شناختی کارڈ سے یا اپنے جتنے بھی اس کے ایجوکیشن ڈوکومنٹس ہیں تعلیمی حسنات وغیرہ اس میں اپنا وہ ٹھیک کروانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نادرہ کی کہ اگر کوئی شخص اپنے آئی ڈی کارڈ کے اندر اپنا نام یا تاریخ پیدائش چینج کروانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیس اگر تو آپ صرف اپنا نام چینج کروانا چاہتے ہیں تو نام چینج کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈاوٹ کوٹ کی ڈگری آپ نادرہ آفیس جائیں گے نادرہ آفیس میں آپ ایک اپلیکیشن دیں گے جس میں آپ موڈیفکیشن کی یعنی اپلیکیشن دیں گے اپنے شراختی کارڈ کی تو نادرہ والے آپ سے ایک ایفیڈیوٹ مانگیں گے اور ایک اخبار اشتیار کی کو بھی مانگیں گے وہ آپ کسی بھی سٹام فروش کے پاس یا کسی وگیل صاحب کے پاس جا کر وہ آپ ایفیڈیوٹ تیار کروا سکتے ہیں اور اخبار میں اشتیار کروا سکتے ہیں وہ اخبار کے اشتیار کی کٹنگ اور جو نادرہ کا ایفیڈیوٹ ہوگا نادرہ کے فارمیڈ کے مطابق وہ آپ نے جا کر وہاں آفیس میں جمع کرانا ہے تو نادرہ والے جب وہ آپ کا نام موڈیفائی کر دیں گے اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے جی کہ نادرہ کے شناختی کارڈ میں ہم اپنی ڈیٹ آف برچ کس طرح چینج کروائیں تو ڈیٹ آف برچ جو چینج ہوتی ہے اس کے سب سے پہلے ایک جنرل رول آپ دیکھ لیں کہ جب اگر آپ کا شناختی کارڈ آلریڈی بن چکا ہے اور آپ کی جو جس طرح لوگ پہلے جو پرانے پیدا ہوئے میں ان کی پہلے مینویل پرچی بنا کرتی تھی یونین کونسل سے یا ڈسٹرک ہیلتھ جو یونین کونسل ہوتی تھی وہاں سے تو جو پرانے مینویل آپ کی ڈیٹ آف برث لکھی ہوگی اس کو سب سے زیادہ ویلیڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ ڈوبلی کیٹ کمپیوٹر آئیز پیدایشی پرچی بنواتے ہیں اس کے کیونکہ جو کمپیوٹر آئیز پیدایشی پرچی سٹارٹ ہوئی ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے 2007 میں اور جو مینویل پرچیاں تھی وہ کیونکہ پہلے وہ ہی چلا کرتی تھی تو مینویل پرچی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ڈوبلی کیٹ بنوائیں اور اکثر اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کلائنٹ گلتی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک شنافتی کارڈ اپنا بنوالیتے ہیں 18 سال کے ہونے کے بعد اس کے اندر اپنی ڈیٹ آف برث غلط لکھوا لیتے ہیں اس کے بعد کوئی انہیں کہتا ہے جی کہ پیدایشی پرچی ہو تو میں ٹھیک کروا دوں گا حالانکہ ایسے نہیں ہوتا اور وہ کلائنٹ گلتی کیا کرتا ہے کہ وہ جا کر کمپیوٹر آئیز ڈوبلی کیٹ جو ہے وہ ایک لیٹ اندراج کے ساتھ پیدایشی پرچی بنواتا ہے تو جب آپ دیکھیں نا ایک کومن سینس ہے کہ جب آپ کی پیدایشی آل ایڈی شنافتی کارڈ بن چکا ہے تو پھر پیدایشی پرچی کی ضرورت نہیں رہی لیکن شنافتی کارڈ بننے کے باوجود اگر آپ اپنی پیدایشی پرچی بنواتے ہیں تو اسے پھر جو ہے ہماری میلہ فائیڈے انٹینشن شو ہوتی ہے اور جب آپ کیس دائر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیس صاحب کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے پیدایشی پرچی بات میں بنوائی ہے شنافتی کارڈ آپ کا پہلے سے بناوا ہے تو اس فقت پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بدلل کو جواب نہیں ہوتا جس سے ہم جیس صاحب کو کنوینس کر سکیں تو لہٰذا بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جو آپ کی جنمنٹ ڈیٹ آف برت ہے وہ ہی لکھوائیں اور اسی سے آپ جو ہے وہ اگر وہ اس میں گلتی ہے آپ کی جنمنٹ ڈیٹ آف برت میں تو وہ آپ کی کریکشن ہو جائے گی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ کافی سرکاری ملازمین کہتے ہیں یا جو خاص طور پر خواتین ہیں جو کہ ہم اپنی ایج کم کروانا چاہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ایج جو ہے وہ میٹرک کے سنت پہ لکھی ہوئی تھی تو وہ غلط لکھی ہوئی تھی لیکن ہماری اصل یہ ہے کیونکہ جب ہم شناختی کارٹ بنوانے گئے ہیں تو میٹرک کے سنت انہوں نے دیکھ کے وہی ڈیٹ آف برت لکھ دیا ہمارے شناختی کارٹ پہ تو اب ہم کیا کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو میٹرک کی ریزلٹ کارٹ ہے اس کے اوپر اپنے ڈیٹ ٹھیک کروائیں اس کو ٹھیک کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد ریزلٹ کارٹ کے نیچے پورا انہوں نے یہ کرائیڈ ایریا لکھا ہوتا ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد دو مینے کے اندر اندر کوئی بھی ریزلٹ کے اندر آپ نے موڈیفکیشن کرانی ہے کوئی آپ کا نام غلط لکھا گیا ہے بیسے تو اب آج کل جو سلپچ آ رہی ہیں خاص طور پر نائنٹھ ٹینتھ اور میٹری کے کلاس کی انٹر کے کلاس کی اس کے اندر اب آئی ڈی کارڈ نمبر اور نام سپیلنگز کے ساتھ اور اس کے علاوہ ڈیٹ او برث بھی مینشن کی جاتی ہے اور وہ بار بار فارم سمیٹ کرنے سے پہلے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے کیونکہ عدالت کے اندر جو کافی لوگ ہیں جن کی ایجز پچاس سال پینتالیس سال تیس سال سے زیادہ ہوتی ہیں وہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلا اعزام یہ لگاتے ہیں کہ ہم نے تو ٹھیک ایج لکھوائی تھی لیکن فارم فل کرتے وقت ہمارے جو سکول کا ٹیچر تھا اس نے داخلہ فارم پہ ڈیٹ او برث جو ہے وہ غلط لکھتی تھی اس ویعے سے ہماری ڈیٹ او برث غلط لکھی گئی ہے یہ بھی ایک پرانا جو ہے وہ کلیہ ہو چکا ہے اب جج جو ہے وہ اس کو بھی مانتے نہیں ہیں اس لئے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جب بھی ریزلٹ اگر آپ کا آتا ہے اور آپ کی جنمن ڈیٹ او برث غلط ہے تو آپ اپنے ویجلینسی شو کریں اور دو ماہ کے اندر اندر اس کو ٹھیک کروائیں اگر دو ماہ سے زیادہ گزر جاتے ہیں آپ کا کیس ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ جائیں گے دوبارہ لاہور بورڈی اگر آپ کا لاہور بورڈ ہے یا آپ کا جو بھی متعلقہ بورڈ ہو اس کے جو بھی قوانین ہو اس کو فالو کریں میں آپ سے بات صرف لاہور بورڈ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن ہے بائیس لاہور بائیس لاہور میں آپ یہ کریں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا ریزلٹ پانچ سال پہلے آیا تھا یا چھے سال پہلے تو سب سے پہلے جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کیس دائر کرتے ہیں اور بورڈ کا وکیل آ کر جب جواب دیتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے تو ہمارے پاس آئے نہیں ہے تو اس میں جج صاحب آرڈ کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے جب وہ کلائنٹ جا کے اپنا پروپر فورم یوز کرے اس کے بعد پھر کیس تائر کرے تو اس وقت وہ کیس خارج ہو جاتا ہے تو بجائے ٹائمز آیا کرنے کے جو کیس خارج ہوا ساری پروسیڈنگ ہونے کے بعد اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے جا کر اپنے متعلقہ جو بورڈ ہوگا وہاں پر ایک آپ اپلیکیشن دیں یا اگر کوئی وہاں سے فورمیٹڈ اپلیکیشن ملتی ہے تو وہ اپلائی کریں اس کے بعد جو اس کی جتنی بھی فیس ہوتی ہے وہ جمع کرائیں تاکہ آپ کے پاس ایک رسید ہو وہ رسید جمع کرانے کے بعد آپ اس کی رسید وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ ہم جو ہے وہ آفیس گئے تھے اس لیپ کے بعد اگر آپ کے پھر بورڈ والے بورڈ بیٹھتا ہے کمیٹی ایک بیٹھتی ہے جو آپ کا سنتی ہے معاملہ اگر اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا کام ٹھیک تو پھر آپ ضرور عدالت میں آئے اور کیس کریں اس طرح آپ کی ڈیٹ او بر جاؤ وہ پھر ٹھیک ہو جائے گی اس میں ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں کہ اکثر سرکاری ملازمین پوچھتے ہیں کہ ہماری سرویس دس سال کی ہو گئی ہے پندرہ سال کی ہو گئی ہے اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں ہم نے اپنی ڈیٹ او بر چینج کرانی ہے کیونکہ ہماری پھر مچورٹی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے ڈیٹائرمنٹ کا وقت جلدی آ جائے گا تو جو ایسٹا ایکٹ ہے اس کے مطابق جو سرویس چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے ٹیچر ہو کوئی بھی ہو سرکاری ملازم وہ دو سال کے اندر اندر اپنی ڈیٹ او جوائننگ کے دو سال کے اندر اندر اپنی سرویس بک میں اپنی ڈیٹ او بر چینج کروا سکتا ہے وہ چاہے اس کے شناختی کار سے ملتی ہو چاہے نہ ملتی ہو اس کے بعد ساری زندگی وہ اس کی سرویس بک سے ڈیٹ او بر چینج نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا مزید معلومات کے لئے جو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ اور ہمارا جو لوئرز اور پاکستان کی یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی لائک کریں شکریہ